مرے پاس ایک صاحب ہے کہنے لگے دو دو ہفتے مجھے پخانہ نہیں آتا قبض ہے اور پوک بھی لگتی ہے پتہ نہیں کہا جاتا ہے اور ہمارے خاندانی پرانی بواسیر ہے کیا کروں میں نے اسے کہا کہ تازہ انجیر تلاش کر تازہ انجیر مل جاتی ہے بعض جگہوں پہ اور کہا کہ تازہ انجیر میں نے ارس کیا کہ اگر نہیں ملتی تو خوشک انجیر کو پانی میں بھگو رکھ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رات کو جتنا جی چاہے آپ شاید حیران ہو کہ میں نے ایک ایک وقت میں ایک ایک پاؤ انجیر بھی کھلایا ایک ایک کلو بھی انجیر کھلایا ایک ایک کلو ایک ایک پاؤ انجیر کھلایا ایک ایک وقت میں آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن سردی ہو سردی تو انجیر کو ایسے کھانا اور گرمی ہو تو اس کو بھگو کے کھانا ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہ خطہ ایسا ہے جہاں تین مہینے سردی ہوتی ہے نو مہینے گرمی ہوتی ہے ایسے ہیں تو اس کے مطابق میں آپ کو انجیر کی ترتیب عرض کرتا ہوں اس کے مطابق میں نے اس کو کہا کہ انجیر کھا اور بہت زیادہ کھا وہ کہنے لگے میں دنیا کا ہر علاج کر چکا ہوں میں نے اپنی دوا بتائی نہیں میں نے قرآنی دوا بتائی ہے اور یہ طب نبی اور طب قرآنی ہیں اور انشاءاللہ تو کر تیرا مسئلہ حل ہو جائے مجھے کہنے لگے میں دو تین ہفتے میں نے کھائے ہوں گے پھر چھوڑ دیئے آج گیارہ سال ہو گئے پھر مجھے قبض نہیں ہوئی اور میری آنٹیں ٹھیک ہو گئی ہیں جبکہ بعض وقت وہ ایک قطرے ہوتے ہیں قبض کے وہ کہتے ہیں کہ میرا گھر کا دوسرا فرد ہے اگر وہ ایک تین قطرے سے پانچ پانچ سے چھے یا کچھ قطرے زیادہ ہو جائیں تو اس کو موشن لگ جاتے تھے دس لگ جاتے تھے اور میں اٹھا کے اس کا ڈھکنا کھول کے ساری بوتل پی لیتا تھا پھر جا کے میری قبض کھلتی تھے بوصیر پرانی ہو آنٹوں کی خوشکی ہو انجیر کمال چیز ہے اور جوش کہتا ہے کہ مجھے کبھی ہیپیٹائٹس نہ ہو اور جگر متاثر نہ ہو اور کبھی میرے پر جگر پہ ورم نہ آئے جگر سخت نہ ہو اور کوئی ایسا گھڑی نہ آئے میرے اوپر کہیں جگر کا آپریشن کرانا ہے یا جگر کا ٹرانسپلانٹ کرانا ہے اس کے لئے دو کروڑ ڈیڑھ کروڑ ڈھائی کروڑ چاہیے یا اپنے کسی گھر کے فرد کا جگر اس کا کاٹ کے اس کو لگانا پڑے گا وہ انجیر سے دوستی کریں موسیقی 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 موسیقی